رحمانی میڈیا محضرم معزز سامین اکرام اور پردے سے سن رہی خواتین عزام میرے اور آپ کے لئے بہت ہی خوشی کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسی محفل میں جمع کیا ہے کہ جو قرآن مقدس کی تکمیل کی محفل ہے بہت ہی بابرکت باسعادت محفل ہے وہ کہ جہاں قرآن مقدس کی تکمیل ہو رہی ہے جہاں قرآن مقدس پورا ہو رہا ہے یہ ایسی مبارک محفل ہوتی ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاوں کی قبولیت کا وعدہ دیا ہے اور پورے یقین کامل کے ساتھ ایسی محفل میں بیٹھنا چاہیے اور دعاوں کو ماننا چاہیے جس کا جتنا یقین اللہ کی ذاتِ علیہ پر اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات پر ہوتا ہے اسی اعتبار سے اس پر اللہ تعالیٰ کے انوار اور بارشات انوار اور برکات نازل ہوتی ہیں آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ اور آپ نے سنا ہوگا اور دوبارہ سن لیجئے تاکہ ہمارے ایمانوں میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے سامنے یہاں تک ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے سامنے دین کی کوئی ایسی بات آ رہی ہو کہ جس کو تم نے سو مرتبہ سن رکھا ہو اور پھر اس کے بعد وہی بات دہرائی جا رہی ہو تو بالکل اسی ادب اور اسی یقین کے ساتھ سننا چاہیے جیسے کہ پہلی بار سن رہے ہو اس سے اس ادب کی وجہ سے کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں انوار عطا فرمائے گا برکات عطا فرمائے گا اور اس پر عمل کی توفیق سے نوازے گا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے کا انتقال ہوتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور اس کے بعد اب ماں کے دل پر کیا گزرنی شاہیے شاہد میں اور اب بھی اس کا اندازہ نہ لگا پائیں اس کا اندازہ صرف وہ ماں لگا سکتی ہے کہ جس کا لخت جگر اس کی گھوٹ سے چلا گیا ہو اس کی ماں اس کا اندازہ لگا سکتی ہو کہ جس کا بیٹا یا بیٹی بچپن کے زمانے میں گزر گیا ہو اور اللہ نے اس کو بلا لیا ہو رب کعبہ کی قسم ماں کے علاوہ میں اور اب اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا دکھ اس کی تقنیف اس کا غم کیا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں اور آپ علیہ السلام کی مبارک آبوں میں آسو ہیں اس لیے کہ آپ کا مبارک آپ کا لخت جگر بیٹا اس دنیا سے فوت ہو گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی ماں کا غم کا کیا عالم ہوگا وہ بھی بیچین ہیں لڈھال ہیں اور پریشان ہیں اور رو رہی ہیں مرے آقا مہمت نہ ارپا کرنا ہے نہ انہیں یہ پتا ہوتا کہ اس کو جھلی پڑنا ہے آئین اور حفظہ کا انہیں پتا نہیں ہوتا کاف اور کاف کا پتا نہیں ہوتا انہیں زا جیم زاد اور زا اور لال کے اندر فرق پتہ نہیں ہوتا بہت چلتی رہتی ہے گاڑی اور بہت جلد قرآن پاک کو پورا کر کے وہ فارغ ہو جاتی ہے صاحب بن گئے ہم ملالی وہ بھی بچاری اسی ٹائپ کی تھی کسی نے بتایا نہیں تھا موقع نہیں آیا تھا انہیں بڑا اثر لیا انہوں نے اس مقام پر بیٹھ کر صحیح قرآن سن کر صحیح قرآن پڑھتا دیکھ کر اور پڑھاتے دیکھ کر بڑی متاثر ہوئی اور چلی تو گئی لیکن اگلے دن وہ آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ بیٹی میں بھی قرآن پڑھنے کے لئے آئی ہوں پتہ نہیں آپ کو زندہ ہوئے انتقال کر دیں ہوں اللہ تعالیٰ ان کی مقصرت فرمان کی قبر پر رحمتوں کے نزول فرمائے بہت بڑی بات ہوتی ہے بڑی عمر میں آنے کے بعد زد پنہ جاتا ہے اکڑ آ جاتی ہے میں تو بڑا ہوں میں تو بڑی ہوں میں نے تو سیکڑوں لڑکیوں کو پڑھا دیا پڑھا دیا ہے اب میں آج کی بچی سے پڑھنے کے لئے آؤں گی لیکن جب دل کو لگ جاتی ہے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے سب کچھ آسان ہو جاتا ہے تو بہرحال وہ قرآن پڑھنے کے لئے آگئے کمر چکی ہوئی ہے سہارے سہاریں دیرے دیرے چل رہی ہیں اور انہوں نے آ کر یہ کہا کہ میں نے اپنے پاس جو اس وقت موجودہ پڑھنے والی بچیاں ہیں سب سے یہ کہہ دیا ہے کہ فلا جگہ پر جا کر تم بھی اپنے قرآن کو صحیح کرو بیٹی میں قرآن صحیح نہیں پڑھاتی تھی میرے خود غلطیاں ہیں تم جا کر اپنا قرآن میں صحیح کرو میں بھی وہیں پر جا کر قرآن صحیح کرنے کے لئے جا رہی ہوں یہ ہوتی ہی دل کی لگی جب دل سے لگ جاتی ہے تو پھر سب کچھ آسان ہو جاتا ہے